بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منصور وائس چینل پر خوش آمدید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں راستے میں مجھے خیال آیا اور میں نے اپنا گھوڑا سریتہ کے گھوڑے سے قریب کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا سریتہ بڑے تھاکر اور تھکرائن کو جانے دو ہم دونوں بعد میں چلے جائیں گے ذرا قید کھانے کی سیر ہو جائے کیا خیال ہو تمہارا سریتہ تو شاید خود سے چاہتی تھی کہ اسے میرے ساتھ تنہائی کا موقع ملے وہ فوراں راضی ہو گئی میں اسے قید کھانے تک کبھی نہ لے جاتا اگر راستے سے واقف ہوتا اب تک حالات اور تکتیر میرے حق میں رہے تھے کچھ میں نے اپنی ذہانت سے کام لیا تھا جو یہ راز اب تک نہیں کھلا تھا کہ میں مشہور ڈاکو رنجیت سنگھ نہیں ایک جن علیہ لیش ہوں جس نے ڈاکو کے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے میں اپنے خیالات کی دنیا سے باہر آ گیا اور بڑے تھاکر کے قریب ہو کر بولا بابا میں اور سریتہ ابھی قید خانے ہو کر آتے ہیں آپ چلیں بڑے تھاکر نے سر ہلا دیا اور ہم دونوں نے اپنے گھوڑے کی باگیں مور دی آج پھر میری وہی حالت تھی جو اس سے پہلے دو مواقع پر تھی ایک تو تھانا گھڑوال کے راستے میں جس سے میں نواقف تھا اور اپنی نواقفیت کسی طرح ظاہر نہیں ہونے دی دوسرے آج ہی جب گولوادی کے پچھلے خفیہ راستے تک میں گھرنام سنگھ کے ساتھ پہنچا تھا اس وقت بھی حالات کیونکہ ہنگامی تھے اس لیے میں نے گھرنام سنگھ کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ راستہ نہیں جانتا اب میں سریتہ کو محض اس گھر سے ساتھ رکھنا چاہتا تھا کہ وہ قید خانے تک میری رہنمائی کر سکے یہ بات میں اس سے قیب ہی نہیں سکتا تھا اس لیے جب کسی گلی کا موڑ آتا تو دانستہ اپنا گھوڑا اس سے پیچھے کر لیتا میں نے بس اچانک اپنا پروگرام بدل دیا تھا پہلے میرا خیال تھا کہ میں آئی جی کو اپنے جھومپڑے ہی میں بلا کر اس کے ذہن کو گرفت میں لے لوں گا مجھے اس سے معلوم کرنا تھا کہ وہ یہاں تک کس طرح پہنچا لیکن اس میں ایک خطرہ تھا اگر میں جھومپڑے میں ایسا کرتا تو میری پھری سرار قوتوں سے تھاکر وغیرہ بھی آگاہ ہو جاتے میرے ذہن میں یہ بات بعد میں آئی جب میں گھرنام سنگھ کو قید خانے کے لیے روانہ کر چکا تھا اب میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد وہاں تک پہنچاؤں ہم دونوں جلد ہی اس جگہ تک پہنچ گئے جسے قید خانہ کہا جاتا تھا مگر وہ تو ایک میدان تھا اس کے سامنے پہاڑی کی دیوار نظر آ رہی تھی ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ قید خانہ نہیں ہو سکتا مجھے گڑ گڑاہٹ کی آواز سنائی دی اب جو میری نظر سامنے پہاڑی کی دیوار پر پڑی تو وہاں بڑا سا خلا نظر آیا اس خلا سے گھرنام سنگھ گھوڑے پر سوار باہر نکل رہا تھا اس کے ہاتھ میں مشال تھی گھرنام کے ساتھ ہی مجھے ایک گھوڑا اور دکھائے دیا اس پر کوئی شخص بندہ ہوا تھا ہمیں دیکھ کر گھرنام سنگھ رک گیا وہ گھوڑے سے اترا اور میری طرف سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگا گھرنام ہم خود یہی آگئے میں بول اٹھا ہم چاہتے ہیں کہ تنہائی میں اس سے کچھ پوچھیں اس کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں میری خود بھی یہی منشاہ تھی سردار گھرنام سنگھ میری تائید میں بولا لیکن میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی قید خانے میں عذیت دینے اور زبان کھلوانے کے تمام ذرائع موجود ہیں جھمپڑے میں ظاہر ہے یہ ممکن نہ ہوتا یہ کہہ کر وہ پھر اس طرف پڑھا جہاں کچھ دیر پہلے خلا نمودار ہوا تھا گھرنام سنگھ کے باہر آتے ہی خلا برابر ہو گیا تھا گھوڑے پر سوار گھرنام سنگھ کو میں نے دیوار کے ایک پتھر پر زور آزمائی کرتے دیکھا وہ پتھر قدرے اُبھرا ہوا تھا پھر ہلکی سی گرگڑا ہٹ ہوئی اور ہم چوڑے سے خلا میں داخل ہو گئے تھوڑی دور چل کر سلاخوں دار ایک پھاٹک سا تھا جس کے باہر ایک شخص بندوق لیے ٹہل رہا تھا وہ مجھے دیکھ کر ذرا سا جھکا اور دروازے کا بڑا تالہ کھول دیا اس پھاٹک سے گزرتے ہی سیدھے ہاتھ پر ایک بہت بڑا حال نظر آیا اس میں آٹھ دس جوان گھوڑوں کی مالش کر رہے تھے یہ استبل تھا جس میں بہتری نسل کے پچاس آٹھ گھوڑے بندے ہوئے تھے ان میں سے دو تین جوان آگے بڑھے انہوں نے پہلے تو مجھے سر جھکا کر تعظیم دی اس کے بعد ہم سب کے گھوڑوں کی باگیں تھام کر استبل میں چلے گئے اب میں سریتا اور گرنام سنگھ ایک راہداری تیہ کر رہے تھے میں ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ بائیں طرف ایک اور بڑا سا حال دیکھا یہ حال اس وقت مقفل تھا مگر اس کے سلاخوں دار دروازے سے اندر دیکھا جا سکتا تھا اس میں لا تعداد بندوقیں رائفلیں اور دوسرا اسلحہ بھرا ہوا تھا میں نے پہلے کبھی اتنا سارا اسلحہ کسی ایک ہی جگہ اکٹھا نہیں دیکھا تھا کرنام سنگھ نے مجھے اس طرف متوجہ پا کر کہا سردار یہ جو آپ رائفلوں کا نیا ڈھیر دیکھ رہے ہیں آج ہی یہ سپاہیوں سے حاصل کی گئی ہیں دوسری طرف جو ڈھیر ہے گولوں کا ہے کل تک ان رائفلوں کو ساف کر کے اور تیر لگا کر حفاظت سے رکھ دیا جائے گا میں نے سر ہلایا اور آگے بڑھا مجھے اس پر حیرت تھی کہ وہاں گھٹن نہیں تھی میں نے اسی لیے رہداری کی چھت پر نگاہ ڈالی مجھے چھت میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے سوراک دکھائے دیئے جو تاریخ تھے رہداری میں ذرا ذرا فاصلے سے مشالیں روشن تھی اس لیے ہر شئے واضح نظر آ رہی تھی کچھ دور چل کر رہداری ختم ہو گئی سامنے ایک دیوار تھی گرنام سنگھ پھر آگے بڑھا اور دیوار میں لگی ہوئی مشال کو نکالا پھر اس جگہ ہاتھ ڈال کر غالباً کوئی کل دبائی سردار سمبل کر کھڑے ہو جائیے کل دباتے ہی گرنام سنگھ بولا ہم نیچے تیہ خانے میں چل رہے ہیں یہ کہہ کر اس نے مشاہ یہ کہہ کر اس نے مشال دوبارہ سراخ میں لگا دی اس لمحے مجھے زمین دھنستے ہوئے محسوس ہوئی میں نے بمشکل خود کو سنبھالا میں سریتہ اور گرنام سنگھ نیچے دھنسے جا رہے تھے ہمارے اوپر ایک خلاسہ تھا جیسے ہم کسی گہرے کوئے میں اتر رہے ہوں سریتہ کے لیے غالباً یہ سب کچھ متوقع تھا اس کے چہرے سے اسی لیے حیرت یا خوف ظاہر نہیں ہو رہا تھا پھر جیسے زمین رک گئی ہمارے دائیں طرف ایک دروازہ تھا سلاکھوں دار دروازے کے باہر جو شخص پہرہ دے رہا تھا اس نے ہمیں دیکھتے ہی طالعہ کھول دیا اسی کے ساتھ جھک کر تعظیم بھی دی دروازے سے جیسے ہی ہم نے چوڑی سی رہداری میں قدم رکھا بڑی سی ایک سل چھت سے آہستہ آہستہ فسل کر زمین میں پیوست ہو گئی اس سے پہلے وہ شخص دروازے کا طالعہ لگانا نہیں بھولا تھا اب وہاں ایک دیوار تھی اب ہم پھر چوڑی سی ایک رہداری میں تھے یہاں بھی دونوں جانب مشالے روشن تھی اور دور دور تک بڑے بڑے دروازے نظر آ رہے تھے دروازوں میں تالے پڑے ہوئے تھے وہی شخص جس نے ہمارے لئے دروازہ کھولا تھا آگے بڑھا اور بائے ہاتھ پر بنے ہوئے ایک کمرے کا تالہ کھولا یہ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جس میں ایک طرف چبوترہ بنا ہوا تھا چبوترے پر جنگلی جانوں کی کھالنیں بچھی تھیں اور گاؤ تک یہ لگے تھے دوسری طرف ایک نرم بستر بچھا ہوا تھا ہم کمرے میں داخل ہو گئے آپ چاہیں سردار تو یہی بیٹھیں گرنام سنگھ نے مجھ سے کہا میں آئی جی کو اوپر سے لے کر آتا ہوں میں یہ بھول ہی گیا تھا کہ وہ ایک گھوڑے کی پیر سے بندہ ہوا تھا اور میرے ساتھ ساتھ ہی تھا میں اس بھول پر معافی چاہتا ہوں وہ یہ کہہ کر الٹے پاؤں واپس اوپر جانے کے لیے روانہ ہو گیا میں نے سریطہ کو مخاطب کیا آؤ اس وقت تک ذرا قیدیوں کو دیکھ لیا جائے ہم دونوں اس کمرے سے نکلے اور آگے رہداری میں دور تک چلے گئے دونوں طرف سلاکھوں دار دروازے تھے یہ دروازے بڑے بڑے حالوں کے تھے ہر حال میں مجھے تقریباً سوڑ ڈیڑھ سو سپاہی نظر آئے یہ کل چھے حال تھے جن میں سے اس وقت چار تقریباً پورے بھرے ہوئے تھے ایک میں صرف پچاس ساٹھ سپاہی تھے اور بکیا ایک بالکل خالی پڑا تھا یہ دونوں حالوں سے مختلف تھا میں وہاں موجود سامان دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس حال کو عذیت رسانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہوگا یہاں رہداری ختم ہو گئی تھی اس حال کو دیکھتے ہی میں نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا مجھے اور سریطہ کو دیکھ کر قیدیوں نے ترہاں ترہاں کی گالیاں دی مگر میں گالیاں کھا کر بے مزا نہ ہوا وہ سریطہ کو مخاطب کر کے بھی ترہاں ترہاں کی نازیبہ حرکات کر رہے تھے میں نے سریطہ کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر اسے غصے سے باز رکھا مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ زخمی قیدیوں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی ہم دونوں ابھی کمرے میں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ گرنام اس سبز انکھ والے آئی جی کو لے کر آ گیا آئی جی کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے اب اس راز کے کھلنے کا وقت قریب آ چکا تھا کہ پولیس کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ کیسے چلا میرے نزدیک یہ سوال بہت اہم تھا میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچھل پڑا اس کی دلیری اور ہمت قابلے دی تھی اس نے میرے مو پر تھوک دیا اور ایک موٹی سی گالی دی گرنام اس کے برابر ہی کھڑا تھا یہ دیکھ کر وہ برہم ہو گیا گرنام سنگھ نے اپنی رائفل کا ایک کندہ بڑی زور سے آئی جی کے کاندے پر مارا آئی جی تڑپ کر میرے قدموں پر گر گیا دوسری ٹھوکر بھی خاصی جاندار تھی جو آئی جی کے سر پر پڑی تھی یہ بھی گرنام سنگھ ہی کا کارنامہ تھا اپنے چہرے سے تھوک پہنچتے ہوئے میں نے گرنام سنگھ کو رکا بس گرنام سنگھ بس یہ مر جائے گا اور میں یہ نہیں چاہتا آئی جی رحمان لڑ کھڑا کر کھڑا ہو گیا اس کے ماتھے سے خون بہ رہا تھا جو اس کے چہرے پر بہت بھرا لگ رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے سے خون پہنچ دیا اس نے مجھے غسیلی نظر سے دیکھ کر کہا رنجیت سنگھ میں نے اہد کیا تھا کہ یا تو تمہیں گرفتار کروں گا یا اس نے اپنا سر چھٹکتے ہوئے میری طرف دیکھا نامعلوم مجھے کیا ہو گیا تھا کہ میں نے خود اپنے سپاہیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا جانے وہ کون سی پوریسرار قوت تھی جس نے مجھے اس پر مجبور کر دیا یہ کہہ کر دانتوں سے وہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹنے لگا گرنام سنگھ کے چہرے پر مجھے حیرت سی نظر آئی سریتہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اسے شاید آئی جی کے بیان پر یقین نہیں آ رہا تھا میرے سیوا بھلا کون جان سکتا تھا آئی جی کو کس نے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو ہتھیار ڈال کر ہاتھ اوپر اٹھانے کا حکم دے میں نے گرنام سنگھ کی طرف مڑ کر کہا انہیں آخری حال میں لے کر چلو اور سنو ان کے ہاتھ بھی کھول دو گرنام سنگھ ہچکچایا مگر سردار کچھ نہیں میں نے اس کی بات کار دی میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ کوئی ناشائستہ حرکت نہیں کریں گے میرے کہنے پر گرنام سنگھ نے آئی جی کے ہاتھ کھول دیے اسی کے ساتھ گرنام سنگھ نے تیزی کے ساتھ اپنی رائیفل کی نال آئی جی کی پشت پر رکھ دی اور دھکا دیا چلو میں نے گرنام کے روئیے پر اس سے کچھ نہیں کہا حالانکہ مجھے آئی جی سے اس کا روئیہ ناغوار ضرور گزرا تھا وہ شاید یہ نہیں بھولا تھا کہ آئی جی نے میرے موہ پر تھوکا تھا تم یہیں ٹھہرو میں سریتہ سے مخاطب ہوا میں ابھی آتا ہوں گرنام بھی ذرا دیر بعد تمہارے پاس آجے گا سریتہ غالباً یہ سمجھ رہی تھی کہ میں آئی جی کو عذیت دے کر اس کی زبان کھلوانا چاہتا ہوں وہ اسی لیے وہیں بستر پر نیم دراز ہو گئی ہم جیسے ہی رہ داری میں داخل ہوئے ہمیں دیکھتے ہی قیدی پھر جنگلے پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور پہلے کی طرح گالیاں بکنے لگے گرنام سنگھ ان کی طرف پلٹا چپ رہو ورنہ ایک ایک کو گولی مار دوں گا گرنام سنگھ کا بھیانک چہرہ دیکھ کر قیدی سپاہی کچھ سہم سے گئے شاید وہ قید خانے میں میری آمد سے پہلے کچھ قیدیوں کی خاطر مدارت کر چکا تھا وہ یقیناً بہت صفاق آدمی تھا اس نے جس طرح میرے سامنے آئی جی کے کاندے پر رائفل کا دستہ مارا تھا وہ اس کی درندگی کا ایک نمونہ تھا آئی جی اب بھی ایک کندھا ڈالے ہوئے راستے تیہ کر رہا تھا اس کے کندے میں شاید سخت تکلیف تھی اندھے مزمین پر گرنے کے سبب گومڑا پڑ گیا تھا مطلوبہ حال تک پہنچنے کے بعد گرنام سنگھ نے اس کی چاپی جیو سے نکال کر مجھے دے دی میں نے آگے بڑھ کر اس حال کا کفل کھولا آئی جی رحمان جیسے ہی حال میں داخل ہوا ٹھٹک گیا حال میں جگہ جگہ مشالیں روشن تھی غالباً آئی جی یہ سمجھ رہا تھا کہ اسے وہاں عذیت دینے کے لیے ہی لیا گیا ہے وہاں عذیت رسانی کے مختلف آلات موجود تھے وہ سہما ہوا سا آگے بڑھ گیا اب تم جاؤ اور سریتہ کے پاس ٹھہرو میں نے گرنام سنگھ سے کہا میں ابھی آتا ہوں گرنام سنگھ بھی شاید یہی سمجھا تھا کہ میں آئی جی کو عذیتیں دوں گا وہ اسی لیے بولا سردار میں آپ کا ہاتھ بٹاؤں شاید یہ جلد کچھ نہ قبول لے میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا گرنام میں تمہارا سردار ہوں کیا مجھے اس کے سوا بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے یقیناً گرنام سنگھ میرے خوشک لہجے کا مطلب سمجھ گیا تھا اور خاموشی کے ساتھ دروازہ بھیڑ کر وہاں سے چلا گیا گرنام سنگھ کے جاتے ہی آئی جی رحمان نے مجھے مخاطب کیا تو اس کا لہجہ بدلہ ہوا تھا اگر تمہیں برا نہ لگے تو کیا میں سگرٹ پی سکتا ہوں میں نے شام سے سگرٹ نہیں پی میں بولا ضرور پیو اس نے جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا اور سگرٹ سلگا کر میری طرف بھی پیکٹ پڑھایا میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے کہا میں سگرٹ نہیں پیتا ہاں تم سکون سے سگرٹ پی لو ہم اس کے بعد گفتگو شروع کریں گے نہیں تمہیں جو کہنا ہے کہو مجھے اپنے پچھلے رویے پر افسوس ہے کہ میں نے تمہارے مو پر تھوکا خیر ایسی کوئی بات نہیں میں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اس وقت میں تمہارا دشمن تھا مگر اب آئی جی نے میری بات کر دی دشمن تو اب بھی ہو میں نے بات کو زیادہ نہ بڑھا کر اپنا کام شروع کرنے کی گھر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی ابھی میں اس کی ذہن کو کابو میں نہ لے سکا تھا کہ وہ بول اٹھا سنو رنجید سنگھ تم پولیس کی دسترس سے محفوظ نہیں رہ سکتے اگر آج تم نے ایک رحمان کو شکست دے دی ہے تو کل وہ اچانک حق لانے لگا میں اس کے ذہن پر قبضہ جمع چکا تھا حق لاتے حق لاتے اس کو اور مجھے ایک ساتھ جھٹکا سا لگا میرے ذہن نے اس کے ذہن کو حکم دینا شروع کیا تم رحمان رنجید سنگھ کے وفادار ہو اس کے ساتھی ہو نہیں رحمان کے ذہن نے جواب دیا میں کسی قانون شکن شخص کا ساتھی نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہے تم واقعی مشہور ڈاکو رنجید سنگھ ہی کے ساتھی ہو اقرار کرو میرے ذہن نے حکم دیا آئی جی کے ذہن نے آخری بار مدافعت کی نہیں نہیں وہ کہو میں مشہور ڈاکو رنجید سنگھ کا وفادار ساتھی ہوں میں نے اس کے ذہن کو جھنجوڑ دیا تم رنجید سنگھ سے بے انتہا محبت کرتے ہو اس کے لئے اپنی جان بھی دے سکتے ہو تم رنجید سنگھ کے غلام ہو میرے ذہن نے اس کے ذہن پر گریفت اور بھی سکت کر دی ابھی تک اس کے طاقتور ذہن میں مدافعت کی قوت باقی تھی میرا سر دکھنے لگا دماغ کی رگیں چٹکنے لگی مگر میں نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹائیں نہیں میں ایک ڈاکو کا وفادار نہیں قانون کا وفادار ہوں میں آئی جی پولیس ہوں اس کا ذہن کہہ رہا تھا مجھے غصہ آ گیا اور اس کے ذہن کو کئی بار چھٹکے دیے اس کے موہ سے کراہیں نکلنے لگی اس کے ہاتھ میں سگرٹ اب بھی سلک رہی تھی میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹائے بغیر اس کے ہاتھ سے سگرٹ لے کر دور پھینک دیا اس کی سوز انکھیں پھٹی ہوئی سی تھی میرے ذہن نے پھر اس کے ذہن کو حکم دینا شروع کیا اب میرے ذہن کا تناؤ پہلے کی نسبت قدر کم ہو گیا تھا اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ اب آئی جی کا ذہن پہلے جیسی مدافعت کا اہل نہیں رہا اس کے خوابیدہ ذہن کا جواب اس مرتبہ اقرار میں تھا قطعی بھول جاؤں گا اب وہ پوری طرح میرے قابو میں تھا میں نے اسی لئے حکم دیا کہ اپنی پچھلی زندگی بھولنے کے باوجود تمہاری ذہانت و صلاحیت پوری طرح برقرار رہے تم اپنی تعلیم بھی نہیں بھولے اس کے سوا سب کچھ بھول چکے ہو تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ تم رنجیت سنگھ کے وفادار ساتھی ہو اور وہ تمہارا سردار ہے اس کے ہر حکم کے آگے تم اپنا سر جھکا دوگی تم اپنے سردار کے لئے جان بھی دے سکتے ہو بولو کیا تمہیں اپنے سردار رنجیت سنگھ سے اتنی ہی محبت ہے آئی جی رحمان کی ذہن نے جواب دیا ہاں میں اپنے سردار رنجیت سنگھ کے ہر حکم کو مانوں گا میں اس کا غلام ہوں میں نے لکمہ دیا اور سردار کے ساتھیوں سے بھی بازی سکھائی بھائی میرا بھائی کون ہے وہ سوچ رہا تھا مگر اس کا ذہن جواب دینے سے کاسر تھا وہ سب کچھ بھول چکا تھا ماجی کے نقوش اس کے ذہن سے مٹ چکے تھے غالباً وہ اپنے کسی بھائی سے شدید محبت کرتا تھا اس لفظ نے اس کے ذہن پر اثر کیا تھا نہ تمہاری کوئی ماں ہے نہ بہن نہ بھائی اور نہ کوئی اور تم تنہا بس تم اتنا جانتے ہو کہ تمہیں سردار رنجیت سنگھ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں تم اسی کے وفادار اور غلام ہو اس کے ذہن نے جواب دیا ہاں میں کچھ اور نہیں جانتا میرا بھائی بھائی اور سب کچھ سردار رنجیت سنگھ ہے میں اسی کا ہوں مجھے کچھ اور نہیں معلوم کچھ نہیں میرے ذہن نے اسے آخری حکم دیا تم یہاں سے کہیں نہیں بھاگو گے تمہارا سب کچھ تمہارا سردار اور تمہارے ساتھی ہیں ہوش میں آنے کے بعد تم یہ بھی بھول جاؤ گے کہ تمہیں کسی نے اس بات پر ایسا سمجھنے پر مجبور کیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے رحمان کی طرف سے نظریں ہٹا لیں میرے آنکھوں کے ڈیلے درد کرنے لگے تھے آئی جی رحمان یقیناً بہت طاقتور ذہن کا مالک تھا جیسے ہی میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹائیں اسے جھٹکا سا لگا اور وہ نیم بیہوشی کے عالم میں زمین پر لیٹ گیا وہ اس وقت کئی راتوں کا جاگہ ہوا دکھائی دے رہا تھا اس کی گہری سبز آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی تھی میں نے اسی دوران اس کا ذہن پڑھ کر بہت کچھ معلوم کر لیا تھا ان میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ سردار انجید سنگھ کے جو پانچ ساتھی پولیس کے ہتھے چڑ گئے تھے انہی میں سے ایک تشدد برداشت نہیں کر پایا تھا چار افراد اسی کے سامنے تشدد کا شکار ہو کر دم توڑ چکے تھے پانچوے نے اپنی زندگی کی طرف سے مایوس ہو کر زبان کھول دی تھی پولیس کو اسی کے ذریعے ہمارے ٹھکانے کا علم ہوا تھا کچھ دیر تک میں نے رحمان کو زمین پر بے سدھ پڑا رہنے دیا پھر چھک کر بولا کیسے ہو رحمان تمہارا کیا حال ہے اس نے نحیف آواز میں جواب دیتے ہوئے بطور تعظیم اٹھنا چاہا ٹھیک ہو سردار ہاں کچھ کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے میں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے لٹاتے ہوئے کہا کچھ دیر اور لیٹے رہو تم ٹھیک ہو جاؤگے وہ بولا مگر مجھے کیا ہو گیا تھا سردار میں کہاں ہوں تم ٹھیک ہو تمہیں کچھ نہیں ہوا تھا تم ہمارے پاس ہو تم لیٹے رہو میں تمہارے لئے دودھ کا انتظام کرتا ہوں یہ کہہ کر میں رہداری میں نکل آیا اور زور سے گرنام سنگھ کو آواز دی اور قریب آکے پوچھا کیا ہوا سردار کوئی خاص بات نہیں میں نے جواب دیا ایک پیالہ گرم دودھ چاہیے آئی جی کو پلانا ہے وہ چونک اٹھا اور بولا سردار سامپوں کو دودھ نہیں پلاتے یہ بات مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں ٹھیک کہتے ہو تم میں مسکر آیا لیکن میں سامپ کا زہر نکال چکا ہوں اس کا اندازہ جلد ہی خود تمہیں بھی ہو جائے گا پھر گرنام سنگھ نے مزید کچھ نہیں کہا اور سامنے دیوار پر لگی ہوئی مشال نکال لی اس کے بعد سراخ میں ہاتھ ڈال کر کوئی کل دبائی دیوار ایک طرف کھسک گئی میرا اندازہ سے ہی ثابت ہوا کہ دیوار کی دوسری جانب بھی کچھ ہے یہ ایک بڑا سا باورچی کھانا تھا جس میں بہت سے لوگ کھانا پکانے میں مشغول تھے میں پھر حال کمرے میں آ گیا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ رحمان اٹھ کر بیٹھ گیا ہے لیٹے رہو میں نے اسے مخاطب کیا ابھی اور لیٹے رہو دودھ ابھی آتا ہے وہ میرے اسرار پر پھر لیٹ گیا کچھ ہی دیر میں گرنام سنگھ دودھ لے کر آ گیا میں نے آئی جی رحمان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اپنے ایک ہاتھ سے دودھ کا کٹورہ اس کے موں سے لگا دیا گرنام سنگھ پاس کھڑا یہ منظر حیرت سے دیکھ رہا تھا اپنی آمد سے پہلے غالباً اسے یہ توقع ہوگی کہ آئی جی زنجیروں سے بندہ ہوگا اس کے جسم پر کڑوں کے نشان ہوں گے اور وہ کراہ رہا ہوگا مگر یہاں ماجرہ ہی اور تھا اس کے برخلاف آئی جی آرام سے زمین پر لیٹا تھا اور کپڑے بھی جسم پر تھے وہ کبھی حیرت سے مجھے اور کبھی رحمان کو دیکھ رہا تھا اب شاید تم اٹھ سکتے ہو رحمان اور اپنی سگرٹ تو سلگالو تم سگرٹ بھی تو پیتے ہو میں بولا ہاں یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جیب سے سگرٹ نکال کر سلگالی وہ بڑے احترام سے سر جھکائے میرے پاس کھڑا تھا جیسے حکم کا منتظر ہو میں نے کہا ان سے ملو رحمان یہ تمہارے ساتھی گرنام سنگھ ہیں رحمان نے ہاتھ آگے بڑھایا گرنام سنگھ نے بھی میرے اشارے پر ایسا ہی کیا میں نے محسوس کیا کہ رحمان کی گریفت دوستانہ تھی مگر گرنام سنگھ کا انداز غیر دوستانہ تھا اس بات کو محسوس کرتے ہوئے میں نے گرنام سنگھ کو مخاطب کیا گرنام آج سے یہ تمہارے ساتھی ہیں سمجھ گئے تم ان پر پورا بھروسہ کر سکتے ہو اچھا اب چلو گرنام سنگھ نے ایک دفعہ حیرت سے میری طرف دیکھا اور ساتھ ساتھ چلنے لگا رحمان بھی اب سر جھکائے میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا گرنام سنگھ اب بھی حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا یقینا وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں نے اتنی جلدی آئی جی پر کس طرح اعتماد کر لیا ہم لوگ رہداری سے گزر کر اس کمرے میں آگئے جہاں سریتہ کو چھوڑ گئے تھے وہ خاصی اکتائی ہوئی لگ رہی تھی اس کے چہرے سے میں نے یہی اندازہ لگایا میں نے کمرے میں پہنچتے ہی رحمان سے کہا یہ تمہارے سردار کی بہن سریتہ ہے پھر میں نے سریتہ کو مخاطب کیا سریتہ انہیں نمستے کرو سریتہ میری بات سن کر وہ سیلے لہجے میں بولی میں تو نہیں کرتی اسے نمستے اور نہ ہی تو میرا بھائی ہے گرنام سنگھ چونک اٹھا سریتہ کے آخری الفاظ اس کے لئے چونکا دینے والے ہی تھے میں بات کو ٹالنے کے لئے فوراں بول اٹھا ارے ایک تم اتنی ناراض ہو گئی کہ ہر رشتہ ختم کر لیا وہ پھر بولی ہر رشتہ کیوں دو تو میرا میں نے آگے بڑھ کر اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں وہ گرنام سنگھ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کہتے سریتہ کے ذہن کو میں نے جب سے کابو میں کیا تھا وہ میری لئے مستقل خطرہ بن گئی تھی وہ اسی سبب کہیں بھی اور کبھی بھی اس بات کا اطراف کر سکتی تھی کہ میں اس کا بھائی نہیں عاشق ہوں جبکہ تمام وادی والے اسے میری بہن سمجھتے تھے جب میں آئی جی رحمان کو لے کر اس قید کھانے سے نکل رہا تھا گرنام سنگھ نے مجھے الگ سے لے جا کر کہا سردار کیا واقعی آپ نے اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے گرنام یہ آزاد نہیں اب ہمیشہ کے لیے ہمارا غلام بن چکا ہے میں نے اسے سمجھایا وقت آنے پر تم خود دیکھ لوگے اور بڑے تھاکر اس نے سوال کیا کیا وہ بھی آپ کے اس فیصلے کو مان لیں گے میں اسے لے کر وہیں تو جا رہا ہوں آج سے یہ میرے ساتھ ہی رہے گا دھیرے دھیرے گول وادی پر رات اتر رہی تھی اور نہ جانے اب تک کتنا سفر تیہ کر چکی تھی گلیوں میں دور دور تک مشالوں کی کتاریں ایک عجیب سا سما پیدا کر رہی تھی تمام ماحول ساری فضاء یوں لگ رہی تھی جیسے کہیں دور سے کوئی جادوگر آیا ہو اور ساری وادی کو پتھر بنا گیا ہو ایسا سنناٹا کسی توفان سے پہلے ہوتا ہے یا پھر توفان گزر جانے کے بعد عجیب بات یہ تھی کہ ہمارے گھوڑوں کے دوڑنے سے جو آواز پیدا ہو رہی تھی وہ بھی اسی سنناٹے کا حصہ محسوس ہو رہی تھی آئی جی رحمان گرنام سنگھ اور میرے گھوڑے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے اپنے ہی گھوڑے پر اب میں نے سریتہ کو بٹھا لیا تھا گرنام سنگھ کا جھومپڑا قریب آ گیا تو وہ رک گیا میں سریتہ اور رحمان آگے بڑھ گئے تھاکر ابھی سویا نہیں تھا بے چینی سے وہ ہماری آمد کا انتظار کر رہا تھا جب ہم جھومپڑے میں داخل ہوئے تو اس نے رحمان کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا میں نے رحمان سے کہا ان سے ملو رحمان یہ بڑے تھاکر ہیں تمہارے سردار کے بابا پھر میں تھاکر کی طرف مڑا اور بابا یہ رحمان ہے ہمارا نیا ساتھی آج سے یہ بھی میرے ساتھ اسی جھومپڑے میں رہے گا سردار ذرا ناخوشگوار لہجے میں بولا رنجیتے اجنبیوں پر اعتبار کرنے کا انجام ایک مرتبہ تم اور ہم سب بھوگت چکے ہیں کرتار کی اگرداری کا واقعہ ابھی کوئی زیادہ پرانے نہیں میں اب تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے ساتھ باقی تمام وادی والوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دو میں اس کے شک کرنے پر دل ہی دل میں ہنسا اور سوچنے لگا اگر خدا نہ خواستہ اس وقت اسے یہ بتا دیا جائے کہ رحمان پولیس کا آئی جی ہے جس نے آج ہم پر پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ حملہ کیا تھا دو حد سے اکھڑ جائے گا میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پور اعتماد لہجے میں کہا بابا اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا ہم ہر مرتبہ دھوکہ نہیں کھا سکتے پھر یہ کہ مجھے رحمان کی وفاداری پر پورا یقین ہے تھاکر نے تنزیہ لہجے میں وفاداری کا لفظ کو دہرایا اور بولا اتنی جلدی تمہیں اس کی وفاداری کا یقین بھی آ گیا میں نے جواب دیا مجھے اس پر اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا اپنے آپ پر یا کسی وفادار جانسار ساتھی پر ہو سکتا ہے وقت آنے پر آپ کو بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا غالباً ابھی تک تھاکر نے رحمان کا پوری طرح اجائزہ نہیں لیا تھا رحمان اس وقت بھی آئی جی کی وردی میں تھا اس عرصے میں سریتہ جھومپڑی کے اندرونی حصے میں جا چکی تھی وہ شاید میری باتوں سے اکتا گئی تھی رحمان سر جھکائے کھڑا ہو گیا بیٹھ جاؤ میں نے رحمان کو مخاطب کیا کھڑے کیوں ہو میرا حکم سنتے ہی رحمان نرم بستر پر بیٹھ گیا بستر کے اوپر ہی دیوار میں مشال پیوست تھی رحمان اب پوری طرح روشنی میں تھا اب جو تھاکر کی نظر رحمان پر پڑی تو وہ اچھل پڑا جیسے اس نے کوئی ناقابل یقین منظر دیکھ لیا ہو وہ حلق کی بل چیخا رنجیتے کیا تم مجھے پاگل کر دے گا ارے یہ تو مجھے اپنی وردی سے پولیس کا کوئی بڑا افسر لگتا ہے یہ کہتے ہی تھاکر نے برابر ہی دیوار پر لڑکی ہوئی بندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا رحمان کے سکون میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا وہ اسی طرح معصومیت سے بسترور بیٹھا پلکیں جھبکا رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر تھاکر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا آخر تو چاہتا کیا ہے تھاکر برحم ہو کر پلٹا میں بولا صرف اسے یہاں رکھنا آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں یہ ہر طرح میرے اور آپ کے حکم کا غلام ہے اگر آپ اسے یہ کہہ دیں کہ یہ اپنا سر خود اپنے ہاتھ سے کلم کر لے تو آپ یقین کیجئے اسے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں ہوگی تھاکر نے تنزیہ لہجے میں کہا سر کلم کر لے گا سر کلم کرنا تو خیر بہت بڑی بات ہے کیا یہ تمہارے حکم سے جلتی ہوئی مشال پر ہاتھ رکھ سکتا ہے اس نے مشال کی طرف اشارہ کیا کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے رنجیتے میں اس مطالبے پر چکراسا گیا یہ سرہ سر درندگی ہے میں نے سوچا ایک شخص جو ہر طرح میرے کابو میں ہے اس کی وفاداری کا امتحان عذیت دے کر لینا ظلم تھا پھر بھی یہ بات تو صرف میں جانتا تھا کہ رحمان اب ہر طرح ہمارے بس میں ہے تھاکر کو اس بات کا یقین کس طرح دلایا جا سکتا تھا یہ تو پورا ماحول ہی وحشت و بربریت پر زندہ تھا یہاں آئے دن سوائے کشت و خون کے کوئی اور بات ہی نہ ہوتی تھی جب سے میں نے ڈاکر انجید سنگھ کے جسم کو اپنی پناہ گاہ بنایا تھا نامعلوم کتنے آدمیوں کا خون ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حالانکہ مجھے اس جسم میں چند ہی دن ہوئے تھے ان چند دنوں میں میں اس قدر عجیب و غریب حالات سے دوچار ہوا تھا کہ میری اکل دنگ رہ گئی تھی میں انہی کے حالات میں کھویا ہوا تھا کہ تھاکر کی آواز نے مجھے چونکا دیا وہ کہہ رہا تھا چھپ کیوں ہو گئے جواب دو کہاں گئے تمہارے دعوے مگر بابا یہ ظلم ہے میں نے کہا ہمیں کیا حق ہے کہ ایک شخص کو بیٹھے بٹھائے تکلیف میں مبتلا کر دیں اور اسے اپنی بھیجا خواہش کا شکار بنائیں میری اس بات پر تھاکر پرس پڑا اسے تو ظلم کہتا ہے بھیجا خواہش بتاتا ہے کیا ہو گیا ہے تجھے آنکھوں دیکھتے مکھی نگلنا چاہتا ہے آستین میں سام پھالنا چاہتا ہے اور مجھے سمجھا رہا ہے کیا میں نے اپنے بال دھوپ میں سے فید کیے ہیں آگ اور پانی بھی کبھی ملے ہیں دریا کے دو کنارے اگر مل سکتے ہیں تو پولیس ضرور ایک قانون شکن اور مجرم کی وفادار ہو سکتی ہے اس شخص نے یقینا تجھ پر فریبو مکاری سے کوئی جال پھینکا ہے یہ بھی اس کی کوئی چال معلوم ہوتی ہے مجھے اس وقت تک اس کی وفاداری کا یقین نہیں آسکتا جب تک یہ تیرے حکم پر اپنا ہاتھ جلتی ہوئی مشال پر نہ رکھ لے رحمان بھی یہ سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا اسے شاید میرے حکم کا انتظار تھا اس نے پہلی مرتبہ لبکشائی کی اور سر جھکا کر بولا سردار اگر بابا کی یہی مرضی ہے تو میں اس پر تیار ہوں میں نے رحمان کی بات سنی اور پھر بڑے تھاکر کی زد پر گوھر کیا مجبورن مجھے رحمان کو حکم دینا پڑا رحمان اتمنان سے اٹھا اور اپنا بائیا ہاتھ مشال کے بھڑکتے ہوئے شولے پر رکھ دیا زندہ گوشت کے جلنے کی بو سے سارا جھومپڑا بھر گیا وہ بڑی قوت برداست کا مالک تھا اس نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لئے تھے تھاکر اسے عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا اور میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا آخر کار میں چیہی اٹھا بس رحمان بس رحمان نے اپنا جلا بھونا ہاتھ مشال سے اٹھا لیا باوجود ضبط کہ اس کے موہ سے طویل کراہ نکل گئی میں نے دیکھا کہ اب تھاکر مطمئن سا ہو گیا ہے وہ اندر جھومپڑے میں گیا اور ایک صندوقچی اٹھا لیا پھر خود اپنے ہاتھ سے رحمان کے ہاتھ کی مرہم پٹی کرنے لگا یہ دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی ہوئی غالباً اب رحمان پر تھاکر کو رحم آ چکا تھا دوسری صبح ایک اور ہی توفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہوا یہ کہ میں سریتہ اور رحمان کو ساتھ لے کر غارنومت سرونگ کی طرف روانہ ہوا یہ سرونگ گزشتہ روز پولیس کی گلا باری سے پوری طرح تباہ ہو چکی تھی آج ہی صبح سے اس کی تعمیریں نو کا کام شروع ہوا تھا روانگی سے قبل میں نے آئی جی رحمان کے کپڑے بھی تبدیل کرا دیئے تھے اس کی وردی میں نے احتیاط سے رکھوا دی تھی اس کے جسم پر میرے کپڑے بلکل فٹ آئے تھے ہم تینوں ٹہلتے ہوئے کام کرنے والوں کے درمیان سے گزرتے رہے سریتہ اس وقت بھی بیزار بیزار سی تھی میں اس سے بیزاری کا سبب دریافت کرنا چاہتا تھا اس وقت ہم نیم شکستہ سرونگ کے ایک ایسے حصے سے گزر رہے تھے جہاں کام نہیں ہو رہا تھا یہ جگہ کچھ الگ الگ بھی تھی تم ذرا گھومو پھرو میں نے رہمان سے کہا ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں یہ جگہ ایک بڑے پتھر کے کٹاؤ کی وجہ سے ذرا الگ تھلکسی ہو گئی تھی زمین ریتلی تھی غالباً اس کا سبب ٹوٹ پھوٹ اور گردو گبار تھا ورنہ پہلے میں اس جگہ سے گزرا تھا تو یہ تقریباً پتھریلی تھی رہمان پیچھے رہ گیا اور ہم دونوں اس جگہ بیٹھ گئے کیا بات ہے میں نے سریتہ کی انکھوں میں دیکھا تم کچھ بجی بجی سی لگتی ہو میری رس بھری پھر میرے ذرا سے اشارے پر سریتہ میری آگوش میں سیمٹ آئی ہم دونوں عالم بے خودی کی حالت میں یک جان دو کالے بنے ہوئے تھے کہ اچانک شور سن کر میں چونک اٹھا یہ بہت سے لوگوں کی میلی جلی آوازوں کا شور تھا جو ہم دونوں کے پاس کھڑے تھے ان میں تقریباً سب ہی نوجوان تھے وہ سخت برہم اور ناراض نظر آ رہے تھے ان کے چہروں پر عجیب قسم کی درندگی رکس کر رہی تھی وہ کہہ رہے تھے بلکل کلیوگ ہے کیا کوئی یہ منظر دیکھے بغیر یقین کر سکتا تھا کہ دو بہن بھائی اتنی زلیل اور نیش حرکت کر سکتے ہیں ہمیں سردار سے ایسی امید نہیں تھی ہمارا سردار اس قدر گھٹیا اور نیش ہو سکتا ہے اب تو ہماری ماں بہنوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی جب یہ خود اپنی بہن کے ساتھ موہ کالا کر سکتا ہے تو پھر یہ کسی کی بہن کا کیا خیال کرے گا اسے تو کسی کی عزت لوٹنے میں اب کوئی آر نہیں ہوگی غصے اور نفرت میں ڈوبی ہوئی ان آوازوں نے مجھے مبہوط سا کر دیا مجھے ایسا لگا کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا مجھے شرمندگی اور خفت محسوس ہو رہی تھی میری ہی طرح سریتہ بھی بے حصو حرکت ہو گئی تھی یوں جیسے بھڑکتے ہوئے شولنوں پر کسی نے پانی ڈال دیا ہو ان میں سے پھر کسی نے کہا قانون سب کے لئے برابر ہے قانون اگر اس جرم پر دوسروں کو گولی مارنے کی سزا دے سکتا ہے تو سردار کو بھی یہی سزا ملنی چاہیے سردار قانون سے بالاتر نہیں ہے ہم اپنا سردار کسی اور کو بنا لیں گے یہ تو ہماری عزت و ناموس پر ایک داغ ہے اسے فوراں رنگے ہاتھوں پکڑ لینا چاہیے اچانک انہی آوازوں میں سے ایک آواز اپھری اگر کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا یہ آواز آئی جی رحمان کی تھی پیچھے ہٹ جاؤ دوسری تیز اور بلند آواز سنائی دی نہ ہٹے تو تم پر جہنم کا دھانا کھول دوں گا غیز میں ڈوبی ہوئی یہ آواز گرنام سنگھ کی تھی اسی کے بعد دو آوازیں اور آئیں پہلی آواز رام سروپ کی تھی تم سردار کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر کسی نے ایسی کوشش کی تو اسے ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا یہ چرنجی تھا رام سروپ کا بڑا بھائی وہ چاروں رحمان گرنام سنگھ چرنجی اور رام سروپ میرے جانی سار تھے اب انہوں نے مجھے اور سریتہ کو مجمع کی نظر سے کتے ہی چھپا دیا تھا ہمارے اور مجمع کے درمیان وہ ایک آہنی دیوار بن گئے تھے مجھے کچھ ہوش آیا کہ کس حال میں ہوں سریتہ کا سکتہ بھی ان چاروں کی آواز سن کر ٹوٹ گیا وہ اسی لئے چونکر کس مسائی اس نے جلدی جلدی اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لیا میں بھی اٹھ کر خود کو سنبھالنے لگا تمام ہنگامے کی اصل وجہ سریتہ تھی بستی کا شاید ہی کوئی نوجوان ایسا ہو جو سریتہ کے حسن سے متاثر نہ ہو وہ تھی بھی تو قیامت اس تمام روئیے میں وہ رکابت بھی چھپی ہوئی تھی جو اس وقت مجھے سریتہ کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر ان کے دلوں کو چھید گئی تھی وہ میری جگہ خود کو دیکھنا چاہتے تھے اور اسی لئے سخت برہم ہو گئے تھے اس واقعے نے انہیں ایک خوبصورت بہاننا فراہم کر دیا تھا وہ غالباً آئی جی رحمان گرنام سنگھ رام سروب اور چرنجی سے اس روئیے کے متوقع نہیں تھے پھر آئی جی رحمان تو ان کے لئے اجنبی ہی تھا رحمان کو تو صرف میرے چند قریبی ساتھی جانتے تھے وادی والوں پر میرے بقیت تینوں جانساروں کا بڑا اثر تھا اس لئے وہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے وادی میں یہ خبر جنگل کی آگ کی مانند پھیل گئی مجمع اسی لئے لمحہ با لمحہ بڑھتا جا رہا تھا میرے جانسار مجھے اور سریتہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے وہ ہم دونوں کے لئے مجمع کو چیر کر اس طرح نکل آئے جیسے سابون میں سے تار چاروں نے چاروں سمتیں سنبھال رکھی تھیں انہوں نے مجھے اور سریتہ کو حفاظت سے جھومپڑے تک پہنچا دیا اور خود جھومپڑے کے سامنے رائفلیں تان کر کھڑے ہو گئے جھومپڑا اس وقت کالی پڑا تھا نامعلوم تھاکر اور تھکرائن کہاں چلے گئے تھے کیا خبر انہیں بھی یہ اطلاع مل چکی ہو میں نے سوچا اور دیکھا کہ تھاکر کی بندوق دیوار پر موجود نہیں تھی ہمیں ابھی جھومپڑے میں آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ تھاکر کی گرجدار آواز سنائی دی وہ کہہ رہا تھا کہاں ہے رنجیتے میں اسے گولی مار دوں گا تھاکر کے ساتھ بستی کے اور لوگ بھی معلوم ہوتے تھے جن کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی بابا آپ جھومپڑے میں داخل نہیں ہو سکتے میں نے رحمان کی آواز سنی آپ ہی کیا کوئی بھی میری لاش پر سے گزرے بغیر سردار تک نہیں پہنسکتا رحمان کا ایک ہاتھ زکمی تھا اس کے باوجود اس کی حمد قابل 27 تھی رات کا واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا جب اس نے میرے حکم کی تعمیل میں جلتی ہوئی مشال پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس کے ذہن میں میری وفاداری کے نقوش اتنے ہی گہرے تھے وادی کے تمام لوگ سردار کو مار ڈالنا چاہتے ہیں وہ سب سردار کے دشمن ہو چکے ہیں رحمان کی آواز پھر آئی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے تیور بھی خطرناک ہیں اس لیے آپ بھی اس وقت تک جھومپڑے میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی بندوق ہمیں نہ دے دیں اور سردار خود آپ کو اندر آنے کی اجازت نہ دے دیں رحمان کے اس جواب پر تھاکور اور برہم ہو گیا بستی والے اسے سمجھانے لگے پھر میں نے ایک آواز سن کر اندازہ لگایا کہ وہ کسی بڑھے کی آواز تھی بڑے تھاکور اپنا خون پھر اپنا ہوتا ہے نہ معلوم رنجیت سنگھ کس کی اولاد ہے اب تو مجھے یاد بھی نہیں شاید وہ کوئی بنیا تھا تھاکور لیکن تھاکور اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا میں بڑھے کی بات سن کر عجیب کشمکش میں پڑ گیا جسم پر میں نے قبضہ کر رکھا ہے دوسرے کچھ اور لوگ بھی بڑے تھاکور کو سمجھا رہے تھے یہ لوگ بھی اپنی آوازوں سے بڑھے ہی لگتے تھے کونسا ایسا پاپ ہو گیا بڑے تھاکور کوئی بڑھا کہہ رہا تھا آپ کیوں رنجیت سنگھ کو گولی مار دینا چاہتے ہیں اس نے اپنی بہن کے ساتھ تو کوئی برا کام نہیں کیا رنجیت سنگھ کو آپ نے گودھ ہی تو لیا تھا کونسا وہ آپ کا خون ہے اگر وہ آپ کی اولاد ہوتا تو اس سے ایسی خطا ہی کیوں ہوتی لوگوں کے سمجھانے بجانے پر تھاکور شاید کچھ نرم پڑ گیا جھومپڑے کے باہر سے اب کچھ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں یہ نوجوان شاید سریتہ کے امیدواروں میں سے تھے کسی بڑھے نے ان نوجوانوں کو مخاطب کیا سنو وہ رنجیت سنگھ سریتہ کا بھائی ہرگز نہیں ہے مجھے آج تک سب کچھ یاد ہے اب سے تیس برس پہلے کی بات ہے جب بڑے تھاکور ہمارے سردار تھے ایک گاؤں میں ڈاکا ڈالتے ہوئے بڑے تھاکور نے رنجیت سنگھ کو اٹھا لیا نوجوان شور مچانے لگے تو بڑے تھاکور نے انہیں ڈانٹ دیا پھر حکم دیا اس شخص کی بات چپ رہ کر سنو بڑے تھاکور کے ڈانٹنے پر سنناٹہ چھا گیا تو بڑے کی آواز دوبارہ سنائی دینے لگی اس وقت رنجیت سنگھ بلکل بچہ تھا بمشکل کوئی ایک سال کا ہوگا ہمارے بڑے تھاکور سردار بمبیر سنگھ کے کوئی اولاد نہیں تھی انہوں نے اس لڑکے کو پال لیا اور اس کا نام رنجیت سنگھ رکھا بعد میں سردار کے یہاں ایک لڑکا ہوا تھا مگر وہ زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا اگر رنجیت بڑے تھاکور ہی کا خون ہوتا تو پھر رونا کس بات کا تھا یہ تو ایک بنیے کی اولاد ہے تھاکور نہیں پھر مزید کئی ایسی آوازوں نے تمام معاملہ صاف کر دیا اور میں نے سکون کا سانس لیا اب میں ساری بات سمجھ چکا تھا میں نے اپنے جانساروں کو بلند آواز میں مخاطب کیا بندوق کے ساتھ بڑے تھاکور کو اندر آنے دو میں سب کچھ جان چکا ہوں کہ میں بڑے تھاکور کی اولاد نہیں لیکن انہوں نے مجھے اولاد ہی کی طرح پالا ہے اگر یہ مجھے گولی مار دینا چاہتے ہیں تو میرا سینہ حاضر ہے میرے نزدیک یہ ایک ایسا اخلاقی دباؤ تھا کہ تھاکور مجھ پر گولی نہ چلا پاتا اس کے باوجود بھی اگر وہ مجھے ہماکت پر امادہ نظر آتا تو میں فوری طور پر رنجیت سنگھ کا جسم چھوڑ کر خود اسی کے جسم پر قبضہ کر لیتا میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہ ہوتا بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا ظاہر ہے کہ میں بڑھے تھاکور کے جسم میں رہنا پسند نہ کرتا اور کوئی نیا جسم اپنا لیتا میرے کہنے پر صرف بڑے تھاکور کو جھومپڑے میں آنے دیا گیا بندوق اس کے ہاتھ میں تھی جس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی جیسے ہی وہ اندر آیا میں اور سریتا اٹھ کر کھڑے ہو گئے میں نے سینہ کھول کر دکھایا اسے ہاتھ سے ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ نہ ہٹی اور بولی اگر بابا میرا سہاگ اجارنا ہی چاہتا ہے تو پھر میں بھی کیوں زندہ رہوں بابا اسی کے ساتھ مجھے بھی گولی مار دے ہم دونوں کی بات سن کر تھاکور کے ہاتھ ذرا سے کام پہ اور اٹھی بندوق کی نال چھکتی چلی گئی پہلے میں نے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتے دیکھی پھر آنسو رخ ساروں پر ڈھلک آئے وہ میرے بچوں کہہ کر آگے بڑھا میں اور سریتہ اس کے سینے سے لگ گئے میرا اندازہ کتئی درست ثابت ہوا ہم دونوں تھاکور کے سینے سے لگے ہوئے تھے کہ تھکرائن گھبرائی ہوئی سی چھومپڑے میں داخل ہوئی یہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے شاید یہ خوشی کے آنسو تھے تھاکور نے اسے مخاطب کیا رنجیتے کی ماں میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا یہ کہتے ہوئے تھاکور کی آواز بھرائی ہوئی تھی پھر تھاکور چھومپڑے سے باہر چلا گیا جہاں لوگ جمع تھے ذرا سی دیر میں میں نے اس کی آواز سنی وہ بستی والوں سے کہہ رہا تھا تم لوگ جان ہی چکے ہو کہ تمہارا سردار رنجیت سنگھ میری اصل اولاد نہیں اور نہ وہ سریتہ کا بھائی ہے میں اسی لیے آج ہی ان دونوں کا بیعہ کر دینا چاہتا ہوں یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تقدیر میں یہی لکھا تھا اور شاید بھگوان کی بھی یہی مرضی تھی ورنہ رنجیت سنگھ کی منگیت اللہ جو اس دنیا سے نہ صدھار تھی اب تم لوگ اپنے اپنے کام کرو میں نے لوگوں کے دور ہوتے قدموں کی آوازیں سنی رحمان اور گرنام سنگھ البتہ وہاں سے نہ گئے تھاکور کے ساتھ ساتھ ہی وہ دونوں بھی جھومپڑے میں داخل ہوئے تھاکور کا اعلان سریتہ نے بھی سن لیا تھا وہ شرما کر جھومپڑے کے اندرونی حصے میں بھاگ گئی تھی ذرا ہی دیر بعد رام شروپ اور چرنجی بھی جھومپڑے میں آ گئے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ